محمد سید الکونین والفریقین من عرب و من عجمی محمد سید الکونین والفریقین من عرب و من عجمی اسلام علیکم ناظرین سلام پاکستان میں آپ سب کو خوش آمدید ناظرین ملک آپ کے ساتھ اور آپ لائیو دیکھ رہے ہیں رمضان کے مبارک مہینے میں شام پانچ بجے سے اور آپ ناظرین جتنے بھی لوگ اس وقت دیکھ رہے ہیں صبح آپ لوگ ریپیٹ دیکھا کریں گے انشاءاللہ پورے رمضان ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے شام کے پانچ بجے ایون ہم سیرڈی سنڈیز پہ بھی آپ سے ملاقات کریں گے انشاءاللہ کل سیرڈی ہے تب بھی ہم آپ کے ساتھ لائیو موجود ہوں گے اور یہ ہمارا سپیشل رمضان رمضان کا شو ہے جو ہم سلام پاکستان کا کر رہے ہیں اچھا ناظرین یہاں پر جو ہم روزانہ کی روزانہ آپ سے جو بات کرتے ہیں روزانہ ہم آپ کو کوئی ایسی تربیت دے رہے ہوتے ہیں جس سے زندگی میں ہم اپنے بہتری لے کر آ سکیں ساری بات اصل میں یہاں پر یہ آتی ہے کہ کہاں پر ہم نے اپنے لیے کمی چھوڑ دی ہے بات ساری یہ ہے کہ جو لوگ پریشان ہوتے ہیں میں ان پر تھوڑی سی بات کروں گی یہ بات جو پریشانی کی آتی ہے کہ ایک وہ شخص ہے جو آپ کو سکون میں نظر آتا ہے اب سکون میں کیسا انسان ہے سکون میں وہ انسان ہوتا ہے سکون کی بات بتاتی ہے سکون میں وہ انسان ہوتا ہے جس کے دل میں ٹھیس نہیں ہو رہی ہوتی تکلیف نہیں آ رہی ہوتی جو بڑی کام لیے اپنی زندگی گزارتا ہے اور ایک وہ شخص ہوتا ہے جس کے نا ایک دل گھبراہ رہا ہوتا ہے جسا آپ کہتے ہیں نا اچانک سے گھبراہٹ سی محسوس ہوتی ہے سونے سے پہلے گھبراہٹ ہو رہی ہوتی ہے اٹھتے وقت چلتے وقت آپ کے دماغ میں ایک گھبراہٹ ہوتی ہے یہ گھبراہٹ اس وقت آتی ہے جب انسان ایمان سے دور ہوتا ہے یا ایمان کی کمزوڑی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا ہے اور یہ اسی وقت ہی آتی ہے جب کہیں نہ کہیں سے ہم کوئی نہ کوئی غلطی کر رہے ہوتی ہیں جس پہ ہمیں پشے مانی تو ہوتی ہے لیکن ہم یہ سوچ کے کرتے رہتے ہیں غلطی کہ دوسرا شخص بھی کر رہا ہے میں نے کر لیا تو کیا ہوا کئی لوگ نظر آتے ہیں رستے میں راہ میں چلتے ہوئے ٹرافک کے روز توڑے ہوتے ہیں ساتھ ساتھ صفائی کے بارے میں جب کہا جاتا ہے تو صفائی نہیں کرتے ہیں محلے گلیاں گندی ہو رہی ہوتی ہیں ہم اپنے آپ کو تبدیل کریں اپنے اندر تبدیلی تبدیلی کا نام ہی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی زندگی میں انسان ایسی ایک مخلوق ہے جو غلطی کرتا ہے ملکل غلطی کرتا ہے لیکن اس غلطی سے آپ دیکھیں نقصان کہاں کہاں اس کو پہنچ رہا ہے اس نقصان سے بچنا اس کے لئے ضروری ہے اور یہی پر ہی یہ بات آ جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا ہے ہمیں سوچنے کی اللہ تعالیٰ نے صلاحیت دی ہے یہ صلاحیت اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی یہ توفے میں دی ہے تو ہم اس صلاحیت کو کیوں نہیں اپناتے کیوں ہم پیسے کی خاطر لالچ میں آ کر اپنے آپ کو بلکل جو ہے اپنے آپ کو بے ہوش کر دیتے ہیں ایسی لالچ کیا ہمارے آگے کام آئے گی آج آپ کو بھی نہیں پتا کہ کب مر جانا ہے مجھے بھی نہیں پتا کب مر جانا ہے ہم میں سے کسی کو بھی نہیں معلوم ہے تو یہاں پر ہم وہ غلطیاں کر دیتے ہیں اپنی زندگی میں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے پہلے تو اپنے غلطیوں کو لکھنا شروع کریں اپنی غلطیوں کو دیکھیں کہاں کہاں میں نے غلطی کی ہے دوسروں پر الزام دالنا چھوڑ دیں اپنی غلطیوں کو اپنی mistakes کو آپ چیک آؤٹ کریں اپنا check and balance رکھنا ضروری ہوتا ہے تھوڑی سی بات کروں گی میں کہ انسان جو بدگمانی کرتا ہے اور ساتھ میں یہ سوچ رکھتا ہے کسی اور کے لیے کہ کوئی کیا کر رہا ہے کوئی کیا نہیں کر رہا اس سوچ کو جو انسان اپنے ذہن میں لے کر آتا ہے تو اس سوچ کو پہلے تو ختم کرنا ضروری ہے شیطان ہے شیطان ہر جگہ پہ پھر رہا ہے آپ کے آس پاس کئی لوگوں پر شیطان حملہ بھی کرتا ہے کئی لوگوں پر حملہ کرتا ہے لیکن وہ اپنا بچاؤ بھی کر لیتا ہے یہاں پر بچاؤ کا ضروری ہے نا جس شخص پر شیطان حملہ کرتا ہے اور وہ آگے سے یہ کہہ دیتا ہے مطلب اس کی شیطانیت پہ آ جاتا ہے اور اپنے آپ کو یہ سوچنے لگتا ہے کہ کوئی بات نہیں تھوڑا سا گناہ کر لیا تو کیا ہوا آپ یہ تھوڑا تھوڑا کرتے کرتے دیکھیں کتنا گناہ جمع ہو جاتا ہے تو میں بات کر رہی تھی بدگمانی ہو جاسوسی کہ جہاں پر انسان دوسروں کے لیے سوچ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے وہ کیا کر رہا ہے دوسروں کو کہیں کبھی نہیں چھوڑتی اب بات ساری یہ آتی ہے کہ جہاں پر آپ نے کسی کے لیے یہ سوچ لیا کہ کون کون شخص کیا کیا کر رہا ہے وہاں پر آپ دیکھیں آپ کے چھوٹی سا آیت بھی میں اس پر سناؤں گی جو سورہ حجرات کی کہ اور جاسوسی نہ کیا کرو یہاں پر سورہ حجرات میں تو غیبت کی بات بھی آئی یہاں پر سورہ حجرات میں یہاں تک کہ دوسروں کو غلط کلام سے بھی نہیں بولانا دوسروں کو ایسے القاب سے نہیں بولانا کہ جو جس سے اس کو برا لگے کسی شخص کو یا اس کو اچھا نہ لگے اچھا محسوس نہ ہو یہاں پر ہی جاسوسی کی بات بھی آتی کہ آپ کسی کے بارے میں سوچیں نہیں کسی کوئی کیا کر رہا ہے کیا نہیں کر رہا کسی کی زندگی میں کیا ہو رہا ہے یہ باتیں بھی آپ نے نہیں سوچنی ہیں خیر یہاں پر یہ بات آ جاتی ہے کہ انسان بات کرتے کرتے ایک دوسرے سے جس طرح کنورسیشن ہی کر رہے ہوتے ہیں یہ آتا کسی ہوتا کس وقت ہے کہ آپ جب کنورسیشن کر رہے ہوتے ہیں ہاں جی فلانے نے کیا کیا اچھا اس کا اچھا ہے ہائے بچاری اس کے ساتھ یہ ہو گیا اچھا اس کے ساتھ فلانے نے کیا کیا اچھا وہ کتنا کماری ہو تم کہاں پہ رہتی ہو کتنا کمارے ہو کتنا کماری ہو کس کے کیا ہے کس طرح ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ کی جاسوسی میں آ جاتی ہیں تو کسی سے آپ نہ پوچھیں کوئی اگر نہیں بتانا چاہ رہا تو زبدستی اسے نہ پوچھیں اپنے کریکٹر میں ایسی چیزیں لے کر آئے کہ آپ کوئی پروڈکٹیو بات کریں ایک جگہ میں نے کوٹ پڑھا تھا کہ سب سے چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے جو انسان کے بارے میں بات کرتا ہے سب سے چھوٹا انسان وہ ہوتا ہے اور سب سے بڑا انسان وہ ہوتا ہے جو انویشنز کی بات کرتا ہے آپ کہیں پہ بیٹھ رہے ہیں خواتین کے لئے بڑی اچھے گفتگو ہوتی ہے کھانے پینے کے گفتگو ہے آپ کھانے پینے کے بارے میں بات کریں آپ بات کریں کہ کسی کے ہاں پر اگر کوئی دعوت ہو رہی ہے تو اس کی مدد کر دیں کسی کے ہاں پر شادی ہو رہی ہے تو اس کی مدد کر دیں اپنے اچھے اچھے مشفرے دیں بنیزبت اس کے کہ آپ اس کو غلط قسم کے مشفرے دے رہے ہیں تو یہ بہت ساری باتیں ایسی آ جاتی ہیں جس میں آپ نے کسی کے لئے بھی بہتری کے لئے سوچنا ہے بنیزبت اس کے کہ آپ اس کے لئے غلط سوچ رہے ہیں اکثر انسان کے دل میں جیلیسی بھی آ جاتی ہے جیلیسی آتی ہے جیلیسی اس جیلیسی کو کیسے کم کر سکتے ہیں جیلیسی نارمل ہی ہوتی ہے اریک میں نہیں بھی آنی ہوتی تو آ جاتی ہے کسی کو دیکھ کے اگرم سے انسان سوچتا ہے کہ اوہو اس کو یہ کام کیسے مل گیا مجھے کیوں نہیں ملا اوہو اس کی ترقی کیسے ہوگی میری کیوں نہیں ہوئی یہاں پر یہ سوچنے کی بجائے آپ یہ دیکھیں اچھا اس کی ترقی ہو گئی اس نے ایسا کیا کیا ترقی ہوئی آپ بھی اسی اچھی راہ پر چلتے ہوئے اپنی ترقی ہے یعنی کہ آپ نے رانگ ویس سے ترقی کو اپنانے کی کوشش کی اگر شکل تو اللہ کو اللہ کو دکھانی ہوتی ہے تو ایک بہت اچھی ایک حدیث ہے وہ بھی میں آپ کے لئے پڑھ لوں گی کہ جو مسلمان اس دنیا میں کسی مسلمان کی پردہ پوشی کرتا اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کی پردہ پوشی کرے گا اب یہ دیکھیں کہ جب بھی آپ آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں کسی کے کوئی بات آپ کو پتہ بھی چل جائے تو کوششیں کریں کہ اس کے لئے آپ بات جا کر آگے کسی اور کو نہ کریں کسی اور سے جا کر غلط بات نہ کریں کسی اور کو جا کر اس کی کوئی بات کہنا دیں کہیں ایسا نہ ہو کہ اس بات سے اس شخص کو نقصان ہو جائے اور اگر اس شخص کو نقصان ہوگا تو آپ یہ دیکھیں کیا ہوگا آگے اس شخص کو نقصان ہونے کے بعد سب سے بڑے جو پرابلم آئے گی وہ یہ آئے گی کہ وہ آپ کی وجہ سے اس کو نقصان پہنچا تو ایسی کوئی چیز نہیں کرنی چاہیے ہم کہتو دیتے ہیں لیکن کرنا بڑا ٹف کام ہوتا ہے کبھی ہم سے بھی غلطی ہو جاتی ہے میں اگر کہاں پہ بیٹھی بھی کہہ رہی ہوں اس کا مطلب یہ نہیں کہ میں جو ہوں میں اپنا نہیں رہی چیز بس میں مو زبانیں کہہ رہی ہوتی ہوں میں جو جو باتیں یہاں پر بیٹھ کر کہتی ہوں اس میں سے 99% میں خود بھی عمل کرتی ہوں 1% کہیں غلطی ہو جائے تو کوشش کرتی ہوں کہ وہ غلطی نہ ہو اگر میں آپ سے یہ بات کر رہی ہوں کہ کسی کی جاسوسی ہے کچھ honestly دل نہیں کرتا ہے کہ کہیں جا کر اس طرح بیٹھ کے کہ کسی کے گھر کے حالات کو معلوم کرنے کوشش کرے کوئی آپ کو خود بتاتا ہے آ کر تو وہ آپ کے پاس امانت بات ہو جاتی ہے اگر کسی کے آپ کو حالات ایسے پتا ہے کہ گھر کے حالات صحیح نہیں ہے کوئی ضرورت مند ہے اور وہ لوگوں کے سامنے نہیں بتانا چاہتا ہے لیکن اس نے آپ کو یہ بات کہہ دی تو وہ امانت آپ کے پاس بات ہو جاتی ہے اب اس امانت کو آپ نے اس میں خیانت نہیں کرنی جہاں پہ خیانت کی بات آتی ہے وہاں پہ کئی لوگ کئی جگہوں پر خیانت کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ مال بیچنے میں خیانت ہو رہی ہوتی ہے جہاں پہ آپ سودا بیچ رہی ہوتے ہیں وہاں پہ خیانت ہو رہی ہوتی ہے کہیں پہ آپ یہ دیکھیں کہ جہاں پہ ایک جیسے جہاں پر دیکھیں آپ کوئی ایسی کنٹریز ہوتی ہیں جہاں پر ہر جگہ پر ایک ہی جیسی پرائیس ہر جگہ پر مل رہی ہوتی ہے آپ چاہے چھوٹے علاقے میں چلے جائیں چاہے وہاں بڑے علاقے میں چلے جائیں چاہے بوش علاقے میں چلے جائیں کہیں پر بھی چلے جائیں وہاں پر پرائس آپ کو ایک ملے گی کسی بھی ایڈیا میں چلے جائیں یہاں پر یہ ہوتا ہے جی ہر ایڈیا کی الگ الگ ہے جو سبزی منڈی سے قریب ہوگا ایڈیا اس کی سستی پرائسز ہوں گی جو دور 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 جاتا جائے گا اس کی expensive prices ہو جائیں گی تو prices ساری ایک ہونی چاہیے چلیں ہم یہی پر بریک لیں گے اور بریک کے بعد آپ کی ملاقات اپنے مہمان سے لکھ رہیں گے ہمارے ساتھ ہی رہیں خوش آمدی سلام پاکستان میں اور آپ دیکھ رہے ہیں سلام پاکستان رمضان سپیشل اور ہم آپ کے ساتھ روزانہ موجود موجود دعا کریں گے شام پانچ بجے سے اور اب میں آپ کی ملاقات کراؤں گے مہمان ساتھ جو مہمان ہے وہ کوئی ریلیجس سکولر نہیں ہے وہ کوئی مفتی نہیں لیکن یہ ہے کہ ایک عام انسان آپ جیسا مجھ جیسا کیا ہم جیسے لوگ کیا دین کی باتیں جان نہیں سکتے کیا ہم لوگ ایسا علم حاصل نہیں کر سکتے کہ ہم دوسروں تک بھی وہ علم پہنچائیں اور ایک ایسی پرسنیلٹی جو شوگ بیس کی بڑی فیمس پرسنیلٹی ہے اور جب ان سے ہم بات کریں گے اور آپ بھی ان سے بجب بات کریں گے تو احساس ہوگا کہ ایک نورمل انسان جو چلتا پھرتا کھاتا پیتا ہے وہ دین کی بات جان سکتا ہے اور اچھی بات یہ ہوتی ہے کہ اس پہ عمل کرنا بھی ضروری ہے اور آج ہم ان سے بھی بہت ساری باتیں جانیں گے ہماری صاحب موجودہ صد ملک اسلام علیکم کیسے آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں ملکہ ٹھیک ٹھیک ٹھاک ہیں اور بڑا اچھا لگتا ہے جب آپ ہم سے ایسی باتیں کرتے ہیں جسے کوئی اصلاح ہوتی ہے زندگی میں کچھ بہتری آ جاتی ہے لیکن اصلاح تو انسان نے خود کرنی ہوتی ہے وہ بھی جب اللہ اس کو توفیق دیتا ہے ہم صرف اس کو بتا سکتے ہیں اور کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں ہم کو فورس نہیں کر سکتے ہیں بڑا اچھا لگتا ہے آپ کو اس طرح بات کرتے ہوئے بلکہ جو لوگ پہلے بھی ہمارا شو دیکھ چکے ہیں اس طرح انہوں نے بھی بڑی ساری باتیں پوچھی بھی مجھ سے کہ کس طرح سے اسد نے اس طرح پر چینج آیا لیکن دیکھیں آپ کوئی یہ نہیں ہوا کہ ایسا چینج کے جس سے آپ نے اپنا کو بلکل کلوز کر لیا ہو یا کچھ ایسی چیز ہو آپ نارمل اپنی لائف پر گزار رہے ہیں نارمل آپ کام بھی کر رہے ہیں لیکن لائف میں جو ایک چینج ہے وہ یہ کہ ایک ہیومن بینگ جو اللہ کی راہ پر صحیح طریقے سے چلنے لگا چلنے کی کوشش ہے کیونکہ ہمیشہ آپ کوشش ہی کر سکتے ہیں زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے اور یہ تب ہی ہو سکتا ہے کہ جب آپ یہ جان سکیں کہ کرنا کیا ہے اب اچھائی ہر انسان کے اندر ہوتی ہے بائی ڈیفولٹ ہوتی ہے لیکن اب اس اچھائی کو کہیں سے کنفرم بھی کرنا ہے کہ واقعی کیونکہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو اچھی ہونے کے باوجود آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا آپ کو گمراہی کے راستے پہلے جا رہے ہوتی ہیں ایون سو مچ سو کہ اللہ سبحانہ وتعالی اپنی کتاب میں فرماتے ہیں یادی بہی کثیرہ و یضل بہی کثیرہ اسی قرآن سے ہم بہت سوں کی ہدایت کر دیتے ہیں اور اسی سے بہت سوں کو بھٹکا بھی دیتے ہیں اچھا یہ ہے قرآن سے بہت سے لوگ بھٹک بھی جاتے ہیں بھٹک بھی جاتے ہیں یہ کیسے یہ لمدی پہ بات ہو جائے گی نہیں لمدی بات نہیں ہوگی اس میں دیکھیں ایک تو بندے کا اپنا عمل اس کے اوپر نہ ہو کہ وہ سمجھ کسے نہ صرف ہے ایکزیکٹلی اس پہ قرآن پہ عمل کرنے کے لیے اس کو صحیح طرح سے اس پہ ایمان لانا ضروری ہے ہم ہر کوئی دنیا میں کوئی بھی انسان ہوگا ایون کہ وہ مسلم بھی نہ ہو تو اسے ہم جب پوچھیں گے کہ قرآن وہ کہے گا واقعہ قرآن عزبو کف اللہ اب یہ شرطیاں جس سے مرضی پوچھ لی جائے گا وہ کہہ دے گا یہ this is the word of god لیکن جب word of god کسی کو ڈیلیور کیا جاتا ہے تو دوسرے کے لیے نیا ہوتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ لوگ word of god کو consult نہیں کر رہے ہیں most of the people majority میں لوگ word of god کو consult نہیں کرتے ہیں اس کی جگہ دوسری سائٹ پہ شفٹ ہوئے ہیں اب ایک آدمی احادیث پر بلیف کرتا ہے اپنا بلیف اس کے پر رکھتا ہے مجھے اس پر کوئی اتراز نہیں ہے وہ چلے لیکن جب وہ مجھ سے پوچھے کہ چونکہ میں قرآن ہی پڑھتا ہوں تو میں قرآن ہی بتا سکوں گا اس کو اور کیونکہ اللہ نے بھی اپنے رسول کو بھی ہی کہا ہے سورہ مائدہ ہے 5 نمبر سورہ 67 نمبر آیت میں یا آیوہ الرسول اے رسول بلغ ما انزل علیکم ربک بلاغت کر اس کی جو تیرے رب نے تجھ پر نازل کیا ہے وَإِلَّمْ تَفْعَلَ اور اگر تُنہے ایسا نہیں کیا فَمَا بَلَّقْتَ رِسَالَتَا تو تُنہے اپنے رب کے پیغام کی تبلیغ ہی نہیں کی یعنی اللہ کی نظر میں قرآن سے ہٹ کے کچھ بتانا تبلیغ نہیں ہے تبلیغ نہیں ہوتی ہے تبلیغ قرآن کے ذریعے ہوگی جہاں پہ ذکر کی بات آتی ہے جو ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں ذکر اس قرآن سے ہی ہوتا ہے اور جو ہم عبادت کی بات کرتے ہیں اور عبادت کی ایک تو ظاہری عبادت ہے جو ہم کر رہے ہوتے ہیں نماز ہو گیا روزہ ہے حج ہے اور ایک عبادت وہ بھی ہے جو آپ قرآن میں جو جو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے وہ ایک ایک عمل ہم قرآن کے ذریعے کریں وہ بھی عبادت ہے وہ ہی اصل عبادت ہے عبادت comes from the word عبد عبد کا مطلب ہوتا ہے نوکر servant جو اللہ کو serve کر رہا ہے میں اگر اللہ کو serve کر رہا ہوں تو میں اس کا عبد ہوں ورنہ میں ins ہوں ٹھیک ہے قرآن میں بہت سے ناموں سے لوگوں کو بلائیا گیا یا ایوال انسان یا ایوال ناس یا ایوال لبین آمنون ایک جگہ تو ایوال جاہلون بھی کہہ دیا گیا کہ انسان کو جاہلون اچھا یہی پر ہم بریک لیتے ہیں بریک کے بعد اسی پر مزید ہم بات کریں گے ہمارے ساتھ بھی رہیں ہمارے ساتھ بھی رہا ہے الہی میں تجھ سے دعا مابتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک ام الدین ایا قنبود یا قنستین ادن السراط المستقرم سراط الذین انعمت علیہم غیر المغدوبی علیہم ولا الظالمین آمین الہی میں تجھ سے دعا مابتا ہوں دس ٹائم چیک بس برات تو یو بائی لہ سانی کا ارکمہزل لہ سانی کا ارکمہزل مٹاپے کی وجہات تو کم کرنے کے لیے مؤثر دواء لہ سانی ارکمہزل بزن گھٹائیں صحت پائیں اب جدید پلاسٹک لیبل اور مکمل معلوماتی لیٹریچر کے ساتھ لہ سانی کا ارکمہزل ایل پی جی کے قیمت میں نو روپے فی کلو اضافہ نواز شریف نے کہا ہے کہ حکومت کراچی میں امن قائم کرنے میں ناکام ہو گئی پارک سرطا کہتے ہیں کہ کراچی میں فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجا جائے اور پی سی او ججز کیس حکومت کو نو اگستک محلت آئی میں تجھ سے دعا مابتا ہوں جس شکس نے رمضان کی آمد پر خوشی منائی اللہ تعالیٰ اسے اگلے رمضان تک کسی غم سے دوچار نہ ہونے دے گا اے ہمارے رب اس ماہ مبارک میں ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لے ہمیں اپنی نعمتوں پر شکر ادا کرنے کی توفیق اطاف فرما ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل کر لے اے اللہ تُو نیات رحم والا ہے ہم پر رحم فرما آمین الہی میں تجھ سے دعا مابتا ہوں ہر لمحہ بن جائے من پسند من پسند ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے اس رمضان کیجئے میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی کی پھر پور خریداری کیونکہ میزان لائیا ہے میزان رمضان ہمسفر پروگرم جس میں میزان کرائے گا پورے رمضان بے شمار روزداروں کو روزانہ اختار تو آج جے میزان کے ساتھ رحمتوں کے اس سفر میں ہم سفر بنیے میزان رمضان ہم سفر آپ نے بھی سنا ہوگا کہ ہیلتھ is ویلتھ پر کبھی سوچا ہے کیوں آج میں آپ کو سناتی ہوں ایک گھر کی کہانی یہ ہوتا تھا ایک خوشحال گھرانا ہوتا تھا خوب رج کے کھانا پر اچانت ویلتھ جانے لگی جب ہیلتھ میں خرابی آنے لگی اب آپ پیسہ مت ہونے دیجئے گا صرف حبیب کوکنگ وائل ویفا پائیپ کی طاقت اور زیرو کولسٹرون کا بادہ کیونکہ یہ دل کا معاملہ ہے ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی 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 اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں اصد ملک بڑی اچھی بات ہو رہی تھی کہ انسان قرآن کے پڑھنے کی اور ذکر کی بات ہو رہی تھی اور ذکر جو ہے وہ قرآن سے حاصل ہو سکتا ہے اور اصل سے ذرہ سے اور ڈیٹیل معلوم کرتے ہیں جہاں پہ بات کرتے ہیں عبادت کی اب جو قرآن میں لکھا ہے وہ ہم عملا اپنی زندگی میں لے کر آئے تو وہ سب کچھ عبادت میں شامل ہوتا ہے بلکل ایکزیکلی وہی اصل عبادت ہے کیونکہ جو عبد ہے اللہ کا وہ اللہ کی بات پر یقین کرتا ہے جب وہ یقین کر لیتا ہے اس پر عمل کرنے کوشش کرتا ہے اس کا رب اس سے خوش ہو رہا ہے اور جب وہ ایسا کرنا شروع کرتا ہے تو وہ عبادت کا حق ادا کر رہا ہوتا ہے تو اس کے بعد پھر قرآن کی اور اور میں سمجھتا ہوں قرآن is the only source the most authentic source جس سے آپ صحیح guidance لے سکتے ہیں بغیر کسی شک و شبہ کے اور چونکہ اللہ نے اس کے اندر کہہ دی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اچھا مختلف آراہ ہیں لوگوں کس کے بارے میں وہی آدمی جو کہے گا مکمل ذابطہ حیات ہے یہ تو وہی کہہ دے گا ہے اس میں بہت سے چیزیں نہیں ہیں حالانکہ اللہ سبحانہ وتعالی he says in surah room 30 number 58 number آئے اس میں نے کہا وَلَقَدْ رَبْنَا لِنَّاسِ فِي هَا دُقْرْآنِ مِنْ کُلِّ مَثَلْ اور ہم نے یقیناً اس قرآن کے اندر لوگوں کو سمجھانے کے لیے ہر قسم کی مثال دے دی ہے اب اگر اللہ کہہ رہا ہے کہ ہر مثال دی ہوئی ہے تو یہ ہونے ہی سکتا ہے کیونکہ اللہ کی بات آئی ہے تو جس کو نہیں مل رہی اس کے پہنے میں کمی ہے اور وہ کمی اس کو خود پوری کرنی پڑے گی سمسیریٹی کے ساتھ اچھا خود کیسے کمی پوری کر سکتے ہیں کیسے اپنے آپ کو سرنڈر کیسے کر سکتے ہیں کیسے کمی پوری کریں گے سرنڈر تو بعد میں آت کرتا ہے پہلے تو چیز کو ایکسپٹ کرتا ہے ایکسپٹ کرنے کے بعد اس کو سمجھ میں آتی ہے جب سمجھ میں آنی شروع ہوتا ہے پھر کہتا ہے آرائیٹ پھر ہم سجدہ کرتے ہیں سجدہ ہم آیات کو کر رہے ہوتا ہے نماز میں بھی آیات آتی ہیں تو پھر اللہ کی بات ہم نے سنی اور ہم نے مان دی سرنڈر کر دیا سرنڈر تو بعد میں پہلے اس کو ایکسپٹ تو کریں یہ تو جان لیں کہ جو قرآن میں آپ کو چاہتے ہیں جو سوال آپ کے ذہن میں میں یہ سمجھا ہوں اتنے قرآن الحمدللہ میں کوئی گیرہ یا بارہ سال سے قرآن کی سیڈی رگلر نہیں کر رہا ہوں اور میں اب تک یہ سمجھا ہوں اور مجھے یقین ہے اس کے اوپر کہ آپ کا دماغ برین ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا اس طرح کا کہ جو کوئی ایسی بات یا ایسا سوال سوچ لے جس کا جواب قرآن نہیں دے سکتا ہر چیز کا جواب جو ہے قرآن سے مل جائے گا اللہ نے کہا ہے تو یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا دو جگہ پہ کہیے یہ بات ایک سورہ محمد کے اندر بھی کہیے یہ بات پرابی 24 نمبر آئیت میں اس نے لکھا اوالا قضربنا لناصی فیحال قرآن میں کلی مسئلہ اللہ اللہ ہمیں اتفک کرو اور ہم نے یقین ہے اس قرآن کے اندر انسانوں کو سمجھانے کے لئے ہر کسیم کی مثال دے دیا کہ وہ تفکر کریں گوھر کریں بلکل صحیح ٹھیک ہے اچھا یہاں ایک کالر بھی ہے ان سے بات کرنے کا ایک سوال اور ذہن میں آنا السلام علیکم السلام علیکم جی ہمارے ساتھ کون ہے فیصل بات کروں کراچی سے جی جی فیصل بھائی کیسے آپ ٹھیک ٹاک ہیں جی جی آج ہم بات کر رہے ہیں ذکر پر آپ کچھ کہنا چاہیں گے سوالے سے جی بلکل ماشاء اللہ بہت اچھا ٹوپک کیا ہے آپ نے دیکھ سے آج کے اور آپ نے ماشاء اللہ بہت اچھے کیسے سلام علیکم آسلت بھائی کیسے آپ و سلام علیکم آپ کیسے ہیں فیصل یہ اللہ کا شوق ہے آسلز بھائی ذکر کے حوالے سے جو آپ نے ٹوپک کیا ہے بڑا اچھا ٹوپک ہے بات سے لگے ہمارے جو لوگ ہیں ان میں تھوڑا سا مستخابت یہ ہے کہ ان کو پتہ نہیں کہ ذکر کہا کس کو جاتا ہے اگر آپ فران سمجھ کر پڑھتے ہیں تو ان کو پتہ ہونا چاہیے ذکر کس کو کہا جاتا ہے اللہ رب تعالیٰ شکورے حجر جو کے پندرہ نمبر طورت ہے اس کی نو نمبر آیت میں سمع رہے ہیں تو یہ کتاب نسیت ہم ہی نے اتاری ہے اور ہم ہی اس کے مالک ہیں ہم ہی اس کو حفاظت کرنے والے ہیں اب اس کے عربی اگر لفظ دیکھیں نا اِنَّا لَحَلَنَا صَلَّا لَجْزِ ذِكْر وَإِنَّا لَحَا فِذُودُ یعنی کہ اس ذکر کو جو یہ جو ذکر ہے قرآن اس کی حفاظت کرنے والے ہم ہیں اللہ تعالیٰ نے اس ذکر کو کہا ہے کہ قرآن کو کہا ہے کہ یہ ذکر ہے اسی طرح آپ صورت کمر میں چلے ہیں سور چون نمبر صورت ہے اس کی آیت نمبر جو ہے سترہ میں اللہ تعالیٰ فرمارا ہے وَلَقَدْ جَسْتَرْنَا لَقُرْآنَ لِذِكْرَ فَحَلْ مِذَكْرِ اور ہم نے اس ذکر قرآن کو سمجھنے کے لئے آسان کر دیا ہے تو یہاں پر جو ذکر ہے میں وہ یہ بات ہوئی ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کو ذکر فرمارے ہیں جب تک آپ اللہ کی ذکر کو تبسیناً نہیں پڑیں گے سمجھ کرنے پڑیں گے اس وقت تک آپ اپنے معاملات کو حل نہیں کر سکتے اپنے لائف میں سے اپنے پرابلنس کو سولو نہیں کر سکتے بلکل بلکل پیصل صاحب بلکل بہت بہت شکریہ آپ کا آپ کے جاتے جو بات کہی ہے کہ اپنے معاملات کو سولو نہیں کر سکتے یہ موزی پر منز میں نہیں کر سکتے شکریہ آپ نے بہت بات سکتے میں نے انسانیات پر میں کیا کہ اگر میں کتاب کے آیات کو رہا لگمینے پر میں جائے گا ہے وہ جائے گا نہیں van ہماری سایکی میں بچپن سے جو چیز کرتے ہیں اس کو صحیح سمجھ دیم قرآن میں سورہ جمعہ ہے سکنڈ نمبر آیت میں لکھا ہوا ہے اور وہی ہے یعنی اللہ سبحانہ وتعالی جس نے کھڑا کر دیا ان کے درمیان میں سے ایک رسول انہی جیسا اب جو ان کے درمیان میں رسول کھڑا ہو گیا تھا تو ان کو جب وہ باتیں قرآن اس کے اوپر نازل اللہ کر رہا تھا سکھا رہا تھا اس کو جب وہ ان کو باتیں بتاتا تھا جس سے ان کا تذکیہ کرتا تھا رسول تو تذکیہ کر رہا ہے اگر وہ اپنا تذکیہ چاہ رہے ہیں نہیں چاہ رہے ہیں رسول تذکیہ کر رہا ہے آیات کے ساتھ تو اب جب وہ آیات سنتے تھے اس میں ان کو ایک نئی بات ملتی تھی جو انہوں نے کبھی نہیں کی ہوتی تھی پہلے تو امی جینہ امی ام کہتے ہیں ماں کو جو ماں نے اس کے سکھا دیا بچپن سے لے کے ماں کا جو دین لے کے پر بڑا ہو رہا ہے ججمنٹ ماں کی دین تو امی ہو گیا تو امی کو جب ایک نئی بات ملی اس قرآن سے انسان کو ہم وہ سکھائیں گے جو وہ پہلے نہیں جانتا تھا تو جب پہلے نہیں جانتا اس کے لیے وہ بات نہیں ہے تو جب وہ غلط چیز پریکٹس کرتا بڑا ہو رہا ہے تو اس کو صحیح غلط لگے گا اور یہ بھی قرآن کے اندر لکھا ہوا وافیس 58 نمبر آت میں آتے ہیں روم کی اس میں لکھا ہوا ہے اور جب تم آیت کے ساتھ ان کے ساتھ ڈیویٹ کرتے ہو آیت کی مدد سے ان سے ڈیویٹ کرتے ہو تو یقینا جھٹلانے والے یہی کہہ دیتے ہیں نہیں ہو تم ہی مگر باطل اسی کو جھوٹا کہہ دیتے ہیں جو قرآن سکھا رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک سائیکی ہے لیکن اللہ نے 59 نمبر آیت کے اندر یہ بھی بتا دیے کہ یہ کیوں ہوتا ہے اس کی وجہ ہی ہوتی ہے اسی طرح سے اللہ نے مہر لگا دی ہوتی ہے ان لوگوں کے دلوں پر جو نہیں جانتے ہیں نہیں سمجھتے ہیں تو جو نہیں سمجھے گا اس کے دل پر مہر لگ جائے گی تو قرآن کی چیز کو ایکسپٹی نہیں کرے گا قرآن کو وہ یہ کہہ گا یہ آدمی یہ شو بیز کا آسرد ملک یہ آمین آیت اللہ کی آیت بتایا گا اس کا کیا کامیت ان آیتوں کے ساتھ اس کو کیسے ترجمہ آ گیا یہاں پر یہی بات آجاتی ہے کہ ایک نورمل ایک عام انسان کو ایک ہیومن کو جسے جو دین کی طرف آنا چاہتا ہے یا وہ دین کی طرف کیا اپنے اپنی زندگی کو سنبھالنا چاہتا ہے اس کو لوگ عجیب نگاہ سے دیکھنے لگ جاتے ہیں کہ یہ کیسے یہ کیسے فالو کر رہا ہے نہیں یہ تو بگڑا و انسان ہے یا اس کے لیے سو اگین گمان والی باتیں آنے لگ جاتے ہیں سو باتیں انسان اس کے لیے بولنے لگ جاتے ہیں لیکن وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اس شخص کی زندگی میں تبدیئیاں کتنی آ گئیں اس شخص کی لائف میں پوزیٹیوٹی کتنی آ گئیں اللہ تعالیٰ فرماتا نا اللہ تعالیٰ اللہ ہے ولی دوست کس کا ایمان والوں کا ایمان والا کون ہے 47 نمبر سورہ محمد سیکنڈ نمبر آج میں چلے جائیں وہ جو ایمان لائے اور اپنی عمال کی اصلاح کر گئے اور اس پر ایمان لائے جو محمد پر نازل ہوا اور وہ کیا ہے قرآن وہ ایمان والا یاد رکھئے گا جو محمد پر نازل ہوئے چیز پر ایمان لائے ہوئے اور کسی چیز کی بات نہیں عدلہ کر رہا ہے اللہ نے پن پوائنٹ کر دیا ہے اس چیز کو اور اگر وہی والی بات آتی ہے کہ قرآن کی کوئی بھی آیت کو ہم چھٹلا نہیں سکتے نارمل ہیومن بینگ اس کو نہ نہیں کر سکتا ہم اس کے مزید بات کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے ہانڈی کھلی تو گھر مہک اٹھا اس رمضان رہے گھر گھر میزان کیونکہ اب میزان کوکنگ آئل اور بناسپتی پر آپ کو ملے اسی روپے تک کی بے مثال بچت تاکہ رحمتوں اور برکتوں کے اس مہینے میں ملے صحت لذب اور وجہ ساتھ ساتھ ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے گولڈن سن بڑھائے سہر و افتار کا مزا سہری کے پراتھے ہوں یا افتار کے چٹ پٹے پکوڑے گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزے دار رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ گولڈن سن سنہرے دن کا آغاز ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی 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 سلام پاکستان رمضان ہم آپ کے ساتھ لائیو موجود ہیں شام کے ٹائم پر اور ابھی حضر اسد ملک بڑی اچھی بات ہو رہی تھی قرآن کے متعلق قرآن کو کس طرف سے سمجھا جا سکتا ہے قرآن کو پڑھ کر اسے انڈسٹینڈ کسنا سے کریں اور کسنا سے اپنی زندگی میں آپ اپلائے بھی کریں آجا اسد یہ لوگوں کا بڑا ایک سوال ہوتا ہے ہر دفعہ جب بھی ہم کوئی ریجس سیگمنٹ بھی کرتے ہیں قرآن کو پڑھا کسنا جائے اسے سمجھا کسنا جائے تو ان کو بڑی مشکل ہو رہی ہوتی ہے اس میں اس میں کوئی مشکل نہیں ہے قرآن کو پڑھنے کے دو طریقے ہیں ایک آپ خود جو پڑھتے ہیں اس کے بارے میں اللہ سبحانہ وتعالی سورہ طوحہ 20 نمبر سورہ ورش نمبر 114 اس میں لکھا ہوا ہے کہ وَلَا تَعَجِل بِالْقُرْآن اور قرآن کے ساتھ تَعَجِل کے دو مطلب ہوتے ہیں ایک اجلت جلدی نہ کی جائے کہ یار سمجھ نہیں ہے اچھا چھوڑو یہا کچھ اور جلدی نہیں کرنی ہے تحمل سے رام رام سے پڑھیں چکے رہے اس کے ساتھ اچھا سٹک کولنر کو پڑھیں اور تَعَجِل کہتے ہیں ایک اور چیز ایک چیز پہلے سے بنی ہو اس کو نیکسٹ فیز میں لے جانا یعنی جیسے اکثر ہمارے زیادہ تر لوگ ترجمہ کچھ کچھ کر دیتے ہیں کہ بات سمجھ ہی نہ سکے حالانکہ یہ آسان ہے وہ اصل میں یہ اکثر آدھی بات کر کے آگے تھوڑا ڈیفرنٹلی اس کو لفاظی ہی اسی کر دیں گے کہ آگے پیچھے کچھ سمجھ ہی نہیں آئے گا کیا مطلب لکھا ہوا ہے حالانکہ یہ اگر اللہ نے کہا ہے نا جیسے فیصل نے کہا تھا اور بلکہ میں فیصل کی تھوڑی سی بات کی طرح صحیح بھی کر دوں گا مجھے خوشی ہوئی ہے کہ لڑکا ایسا جو ہے جو مطلب اس میں غور کر رہا ہے بلکل اور سترہ نمبر آیت ہے فیفٹی فور نمبر سورہ قمر کی سترہ بائیس باتیس و چالیس ایک ہی چار بار ایک ہی آیت آئی ہے اور ہم نے یقینا یقینا اس قرآن کو اس ریڈنگ کو آسان کر دیا ہے لے ذکر نصیحت کے لیے نصیحت کے لیے چاہا ذکر آگیا ذکر آگیا ٹھیک ہے حل میں مدد کر شرط ہے پس اب کوئی ہے جو اس کو ڈکر ڈکر کہتے ہیں بھول کرنا اس کو پکڑے ادراک کریں اس کا جو ادراک کرے گا اس کی لیے آسان ہے ورنہ یہ بہت مشکل کتاب ہے اچھا جو اس کو جس کا ادراک کرے گا اس کو نوٹس کرے گا اس کی طرف وفر کرے گا اس کی طرف بڑھے گا اس کو ہوتے گا اس کو تھامے رکھے گا کہ رسی کو تھامے رکھے ایکشلی قرآن کی قرآن کو تھامے رکھے چھو مائے صاحب فائزہ فائزہ سے بھی بات کرتے ہیں اللہ جی اسلام علیکم فائزہ بھائے دیکھ مستان کیسے آپ ٹھیک ٹھیک آگے کہاں سے بات کر رہی ہے فائزہ ام کولنم کراچی جی جی فائزہ آپ کا سوال آج کے ٹوپک کے حوالے سے کچھ آپ کہیں گی قرآن کے پڑھنے کے حوالے سے ذکر کے حوالے سے ایکشلی نو آج ہمارے چکھ آپ کو سمٹھنیگ ہارے جی جی آپ بتائے گا ایکو ہو رہے ہیں ایکوہ ہرہے ہیں آج ہمارے چکھ میں سمیں کہ شہادت کے متعلق لکھا ہوا ہے کہ شہیر ہمیشہ زندہ رہتے ہیں جی جی اب آج نے ایکشہیز رہا ہوں زندہ کھ سے رہتے ہیں تو زندہ کیسے رہتے ہیں آجھا جی آجھا جی بات وہیں سے شروع کرتے ہیں اور ہم نے اس قرآن کو یقیناً سمجھنے کے لیے نصیحت کے لیے جب نصیحت لیتا ہے تو سمجھتے ہیں نا آدمی وہ نصیحت بن جاتی ہے اس کے لیے جب اس کو سمجھ آ جاتی ہے اس کے لیے آسان کر دیا پہل میں مددکر پس اب کوئی ہے جو اس کو آکے دراک کرے اس کو ہول کرے گا صحیح ہے ایک تو یہ کہ تحمل سے پڑھنا بار بار ایک آیت کو پڑھ کے ایک تو عربی کے معنی ساتھ ساتھ لکھے ہوئے ہوتے ہیں تو بار بار عربی کو پڑھتے رہیں اور اس کے ترجمے پڑھتے رہیں اس کا طریقہ ہے میں سورہ طاہا سورہ 114 نمبر آئیت اس میں لکھا ہے وَلَا تَعْجَل بِقْقُرْآنَ مِن قَبْل اس سے پہلے کہ اَيْ يُقْضَى إِلَيْكَ وَحِيهُ اس کی وحی قضاء یعنی کمپلیٹ کر دی جائے تجھ پر وَقُرْ رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور کہہ کہ اَيْ مِنِ رَبِّ نِرَا عِلْمَ بَرْحَا ٹھیک ہے جی آپ یہ دعا کرتے ہیں رَبِّ زِدْنِ عِلْمَا اور ساتھ قرآن پڑھتے جائیں سنسیریٹی کے ساتھ سنسیریٹی پہلا پہلا اس کی شرط ہے کوئی بھی کام کے لئے سنسیریٹی سے بھی اور عردہ کے لئے تو ہنڈرنائی پسنسیر جی ایک طریقہ ہو گیا کہ آپ اس کے ساتھ سٹک کر دیائیں پس پڑھتے ہیں پڑھتے ہیں اور اس کو پڑھنے کا طریقہ ہے ہمیشہ اس کے آرڈر سے پڑھیں گے قرآن کا جو آرڈر ہے سورت کا سور فاتحہ سور بقرہ اس آرڈر سے ہی پڑھیں بیچ میں سے پڑھیں اچھا یہ واحد چیزیں اختلاف بھی اس کے اوپر ہے لیکن اس پر کوئی دوسرا فرقہ نہیں ہے ہر فرقہ جب بھی ترالی شروع ہوتی تو ہمیشہ سور فاتح سے شروع کرتا ہے کوئی نائنٹی سچ نمبر صورت میں جس کو بارے میں کہتے ہیں جس کے بارے میں یہ تاثر پایا جاتا ہے یہ ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر جب فرشتہ آیا تو جبریل علیہ السلام انہوں نے ارگا کہا کہ اقراح بسم رب کلللی خبر ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے نائنٹی سچ نمبر صورت میں یہ میرے بھی ذہن میں بات آئی تھی کہ آرڈر میں جب اللہ نے آرڈر میں کر رہا تو پھر اس کو آرڈر میں کرنے والا کون تھا ابھی بتاتا ہوں اچھے کالر سے بات کرنے والا اس کو کنٹینیو کریں ہلو جی سلام علیکم مالیکم اسلام ہمارے ساتھ کون ہے چمن کراچی سے چمن علیہ السلام بارد کہہ رہا ہوں کراچی سے آپ کا سوال آج کی ٹاپک کے حوالے سے محاصل اللہ آپ کا ٹاپک تو اچھا لیکن اسی میں میں تھوڑا سا کہنا چاہوں گا آپ سے جی جی آج کل ہمارے معاشرے میں قرآن مجید کو سمجھنا کوئی بڑی بات نہیں ہے چونکہ یہ انسانوں کو سمجھنے کے لیے ہی دیا گیا ہے بلکل جی حقیقت تو یہ یہ ہے کہ اللہ پاک نے انسان کی سمجھ کے لیے انسان کو راتہ بتانے کے لیے قرآن مجید کو بیجا بلکل جی اور آج کل آمنے مردوں کو بخشوانے کے لیے اور اپنے جو پہلے کے لوگ چلے گئے اس دنیا سے یا گھر میں بھوت یا جن وغیرہ کوئی بابلم ہوتا ہے تم قرآن کو فوراں اٹھا لیتے ہیں بلکل وہ مرنے کے بعد یہ چیز کام آئے گی اور اکثر لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ ہمیں قرآن سمجھ میں نہیں آتا ہمارے بچ کی بات نہیں ہے جبکہ قرآن انسان کے سمجھنے کے لیے ہی تو بیجا گیا ہے اس میں کون سی ایسی بات ہوتی ہے جو سمجھ میں نہیں آتی یہ لوگ ایسے سوالات کیوں کرتے ہیں مجھے اس کا جواب چاہیے چھوٹی سی بات یہ بھی ہے کہ گھر سے ہی ہر چیز کی شروعات ہوتی ہے سکول سے آپ کے سکول یا گھر میں اگر یہ چیز سمجھا دی جائے کہ قرآن کو پڑھیں اس کو سمجھ کر پڑھیں بلکل اچھا اب چمان نے جو بات کی اس کو ہم چوتھے نمبر پہ لے جائیں گے پہلے یہ ایک طریقہ خود سے قرآن کیسے پڑھنا ہے کہ آپ نے سٹک کر جانا ہے اور اس کو سمجھتے رہنا ہے کہ اس میں جو میسیجز ہیں وہ اللہ آپ پہ ریویل کر دے گا بس آپ نے اس کو سنسیریٹی کے ساتھ چپ کے رہنا ہے اور اس سے آسان طریقہ ہے وہ دس نمبر سورج یونس ہے اس کی نائنٹی فور نمبر آیا ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اصل میں میں آعوذ باللہ پڑھنے بھول گیا تھا تو یہ بھی رول ہے قرآن پڑھنے کا کہ جب بھی آپ قرآن پڑھیں آعوذ باللہ ہمینے شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اس سے شروع کریں گے اور یہ بات لکھی ہوئی ہے سولہ نمبر سورہ نحل کی نائنٹی ایٹ نمبر آیت میں فائدہ قرآن جب قرآن پڑھنے لگو فست عزباللہ ہمینے شیطان الرجیم تو اللہ کی پناہ لے لیا کرو شیطان الرجیم سے رجیم کون ہے ہم سمجھتے ہیں اس کو پتھر مارے سیٹن ڈسٹونڈ رجیم کم سو دو ورڈ ترجمہ جو غلط ترجمہ آپ کو سکھا رہے ہیں شیطان ہمارے معاشر میں ایسے بھی لوگ ہیں جو غلط ترجمہ اس کا کچھ بنا کے آپ کو تاکہ اصل بات سمجھنا آئے ہمیں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ انسان پہلے خود اس کو پڑھتا رہے پڑھتا رہے اس کو فوکس رہے اپنے کو فوکس رکھئی اس بہتری طریقہ ہے بلکل اچھا ہم سوڑا سا ہٹ رہے ہیں ٹریک سے وہ کمپلیٹ بات ہو جائے ایک طریقہ تو یہ ہو گیا صحیح ہے اور رول ہے قرآن کو عجزباللہ سورے بقرات اگر ختم کر رہے ہیں اس کے بعد پھر اگلے دن بھی اسی آرڈر سے ہی آگے کی طرف کنٹینیو کریں ٹھیک ہے سہی ہے اوکے آسان طریقہ ہے ٹن نمبر سورن یونس کی نائنٹی فور نمبر آئے تو اس میں لکھا ہوا ہے کہ بس اگر تو یہ کوئی شک ہے اس میں جو تیری طرف نازل کیا گیا ہے کوئی شک یا سوال انسان کے ذہن میں ہوتا ہے تو اس کے لئے کیا کرنا چاہئے فَسْعَلِ الَّذِينَ يَقْرَعُونَ الْكِتَابَ مِن قَبْلِك تو جا کر ان سے سوال کرتے تو ترے سے پہلے الْكِتَاب پڑھ رہے ہیں الْكِتَاب یہ یاد رکھیے گا اس کو پڑھنے کا طریقہ میں بتا دوں اللہ نے کہا الْكِتَاب پڑھ رہے ہیں صرف الْكِتَاب پڑھ رہے ہیں وہ اور کسی چیز کا سہرہ نہیں لے رہے ہیں صرف الْكِتَاب پڑھ رہے ہیں صرف الْكِتَاب پڑھ رہے ہیں السلام علیکم سسٹر وَالَيْكُمْ بَسْسَلَام جی آپ کا سوال آج کی پاپک کے والے سے جی ارشد بھائی اسلام علیکم وَالَيْكُمْ السلام تی ایسی سے آپ کا جاننے والا یہ ارشد ہے حسن ملک کا چھوٹا بھائی بات کر رہا ہوں آہ کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ٹاک میں ٹھیک ہوں آپ کیسے ہیں کراچی کب چلے گئے جی کراچی کب چلے گئے کراچی میں پچھلے پانچھے سال سے ہو رہے ہیں اچھا اچھا ملاقات نہیں ہوئی اچھا ہے رینیویز بھائی میں نے یہی عرض کرنی کی جی جی کہ قرآن باک پڑھ لینے سے پڑھ تو کوئی بھی سکتا ہے لیکن عربی اور عجمی میں بھی تو فرق ہوتا ہے ہمارا لبو لہجا ہمارا انزاز ہماری یہ ساری چیزیں بھائی یہ چیز تو اکاؤنٹ کرتی ہے پڑھنے سے نہیں اس کو سمجھنے سے ہی آئے گا بہلکل صحیح بات ہے بہتر یہ ہی ہے کہ ہم صرف ایک پڑھتے نا جائیں جیسے ہمارے آج کل کے کاری جہاں گھروں میں ہاتھ کر بیز سوری فت سے کہ گھروں میں جو مولمات پڑھاتی ہیں ہم سے بہتر ہے کافی درجے کہ ہم کسی کاری سے مولم سے پڑھیں صحیح کیونکہ اس میں لفظ تلفظ کی ہے کہ چیز کی نا وہ ہوتی ہے جو لیڈیز گھروں میں پڑھاتی ہیں نا مجھول پڑھاتی ہیں میں نے کہا جب بچہ پڑھتا ہے تو وہ حق گلتی کرتا ہے وہ گھنا کس کو جاتا ہے اس بچے کو اس لیڈیز کو جو اس کی آہ کہ عثارت ہوتی ہے جی ٹھیک ہے میں آپ کی بات سمجھ گیا ہوں مہمممہم آجیو بہتر بھی ٹھیک ہے بلکل 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 احسن کو میرا سلام کیجئے کہ انشاءاللہ لہوروں کو ملاقات ہوگی آپ سے شکریہ جی ان کا سوال بہتر بہتر ویلد ہے کہ حممم 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 اس کی 44 نمبر آئیت نے بڑی مزدار بات لکھی ہے اس میں لکھا ہوا ہے وَلَوْ جَعَلْنَهُ قُرْآنًا عَعْجَمِيَّ اور اگر ہم نے اس ریڈنگ کو یعنی عَعْجَمِيَ غیر عربی بنایا ہوتا لَقَالُ لَوْ لَفُسْلَتْ آیَاتِ تو یہ یقیناً کہہ دیتے یہ لوگ کہ اس کی آیات میں تفصیل کیوں نہیں ہے اور آگے لکھا ہوا ہے عَعْجَمِيَ عَعْبِ کیا ہے عَعْجَمِي عَعْبِ یہ کچھ بھی نہیں ہے یہ تو ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں نے جو بات مانتے ہیں لِلَّذِينَ آمَنُوا ہدایت بھی اور شفا بھی ہے عَعْبِ 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 کچھ نہیں ہے صحیح ہے اللہ نے سٹریٹ این سیمپل اللہ خود کہتا ہے ہر انسان کے لئے اچھا قرآن یہ بھی نہیں کہ مسلمان کے ہر انسان کے لئے کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کہتا ہے عَعْبِ عَعْبِ اللہ خود کہہ رہے ہیں اور اسی اسی میں لوگوں کے درمیان تفرقہ اور یہ سب چیزیں دور ہوتی ہیں اچھا ایک لاست طریقہ جو آپ نے کہا بتائیں گے وہ پڑھنے کا یا لاست ہو گیا طریقہ ہاں وہ دوسرا وہی ہے نا کہ آپ اپنے سے پہلے جو قرآن القتاب جو صرف قرآن پڑھ رہا ہے مطبع یہ دو طریقے انسان خود پڑھے اور دوسرا جو القتاب مطبع قرآن شریف پڑھ رہا ہے اس سے آپ نے وہ آپ کو بتائے گا کہ کون کون سی بات کیونکہ سورے بقرہ کی 146 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ دین آتا ہی ناہم القتاب جن لوگوں کو القتاب قرآن دیا گیا یعنی اس کو پڑھتے ہیں پکڑے ہوئے ہیں پکڑے ہوئے ہیں یعرفونہو اس کو ایسے پہچان تعریف ایسا ہے ان کے ساتھ پہچانتے ہیں کما یعرفونہ ابنا آہم جیسے وہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں ان کو پدا کون کون سی بات کہاں لکھی ہوتی ہے سو القتاب جو صرف پڑھ رہا ہے ساتھ اور کچھ نہیں پڑھ رہا ہے اور کچھ نہیں پڑھ رہا ہے ایسے یہ ہے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو ایک جگہ پر فوکس تو کریں آپ ادھر ادھر بھاگتے رہیں گے تو کہاں سے پھر وہی بات ہے کہ جس چوبن دل میں ہوتی ہے نا دن رات جو ہمیں پتا نہیں چلتا کہ کیا چیز ہے مہترمہ کی جو بات تھی فائزہ شاید ان کا نام تھا وہ کیا بات تھی ان کی شہدہ پر بات تھی شہدہ پر دیکھیں جی ون ہنڈن فٹی سوی نمبر آیا تھا سورہ بقرہ کی اس کے اندر لکھا ہوا ہے اور جو اللہ کے لئے اللہ کے راستے میں مر گئے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ تو احیاء وہ تو زندہ ہیں کیسے تمہیں اس کا شعور نہیں دیا گیا تم کو اس کا شعور نہیں دیا گیا کہ وہ کیسے زندہ ہیں پہلی بات ہوئی ہے کہ شہید کون ہے یہ ڈیٹیمنٹ کرنا پڑے گا شہید وہ ہے جو اللہ کی شہادت دے رہا ہے گواہی دے رہا ہے only اللہ is my رب he is the only الہ جس کو میں ورشپ کرتا یا کرتی ہوں اور میں صرف اس کا بندہ یا بندی ہوں وہ شہادت ہے اور پھر اللہ کی کتاب سے orders لے رہا ہے اور اس کو فالو کرتا چلا جا رہا ہے اور پھر جب وہ فالو کرتا ہے ایسے میں اس کی ڈیٹھ ہوگی تو ہر انسان جو یہ کام کرتا ہوں مر رہا ہے وہ شہید ہے وہ کبھی نہیں مرے گا thank you so much وقت کا پتا بھی نہیں چلا کیسے وقت چلا گیا بہت سے امپورٹن باتیں چلیں پتا چلیں انشاءاللہ کل پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک اور نائے ٹاپک کے ساتھ thank you so much thank you so much for coming اس کے ساتھ ہی چلیں گے حضور نبی الرحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے اس ماہ مبارک رمضان کا پہلا عشرہ باعث رحمت ہے اللہم مغفر ورحم وانت خیر الرحمین اے اللہ مجھے بخش دے مجھ پر رحم فرما تو سب سے بہتر رحم فرمانے والا ہے اے کسلیم میری فیترس میرا راز ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے چیز نیزان میں اچھے کسسسنی بخش دے چیز نیز� شکریہ اے اللہ چیز نیز Signہ کسسسا جو سایتر چھو سایتر چیز نیز چیز نیز نون لیگ نے صبحوں کی تقزیم کے حوالے سے ریپورٹ تیار کر لی کمیٹی کا اشلاس پیر کو تلاب عدالتی فیصلوں کی توہین مزید مسائل پیدا کرے گی کہتے ہیں نواز شریف وفاقی حکومت نے ریلویز کی بحالی کے لیے دس عرب روپے کے انجیکشن کی منظوری دے دی انجنوں کی بحالی کے لیے چھے عرب روپے اور ریلویز ٹراکس کی بحالی پر چار عرب روپے خرچ کیے جائیں گے اگرہ نے الپی جی کی قیمت میں نو روپے پی کلو اضافہ کر دیا گھریلو سلینڈر ایک سو آٹھ اور کمیرشل سلینڈر چار سو بتیس روپے مہنگا ہو گیا ایمٹیو ایم نے پانچ سو جرائن پیش آفرات کی فہرست قومی اسمبلی میں پیش کرتی کراچی میں پارلیمنٹ کا فیکٹ فائنڈنگ مشن بھیجوایا جائے کہتے ہیں بارک سکتا گراجی میں مندم امارت کا ملبہ ہٹانے کا کام ہے جاری ہلاکتوں کی تعداد تیرہ ہو گئی مالک گرفتار اور رمضان المبارک کا پہلا جمعہ ملک بھر میں روپرور اجتماعات ملک کی ترقی اور سلامتی کے لیے خصوصی دعائیں پی ٹی سیل رمضان آفر براؤڈبین میگا نیشنل اب وہ انلیمٹید صرف دو سانے نان میں روپے میں تعلیم بینو لقبہ میں خبریں یا کوئی ریسرچ اب کفائیت اور ڈاؤنلوڈز دونوں ہی انلیمٹید براؤڈبین میگا نیشنل پیکج حاصل کریں اور انلیمٹید ڈاؤنلوڈز کا مزہ لیں تو اوڑا کال 0800 80800 اسلام علیکم شام شاہ آپ ہیں وقت کے ساتھ اور میں ہوں عبداللہ سلطان سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ نواز شریف کیا کہتے ہیں صوبوں کی تقسیم کے حوالے سے ملک میں نئے صوبوں کے قیام کے حوالے سے مسلم لیگ نون نے رپورٹ تیار کر لی ہے نواز شریف کی زیر صدار پارٹی کا اجلاس پیر کو ہوگا ملک میں نئے صوبوں کے قیام خصوصاً بنجاب کی تقسیم کے حوالے سے مسلم لیگ نون کی کمیٹی نے اپنی رپورٹ تیار کر لی ہے کمیٹی کی رپورٹ پر غور کرنے کے لیے مسلم لیگ نون کے قائد میں محمد نواز شریف نے پیر کو پارٹی اجلاس طلب کیا ہے سندھ سے آئے ہوئے وقت سے ملاقات میں نواز شریف نے کہا کہ گراجی میں امن قائم کرنے میں حکومت ناکام ہو چکی ہے قتل و غارق دیری کی وجہ سے ملک کی معاشی حب میں سرمایہ کاری نہیں ہو رہی ہے جس کا اثر ملکی معیشت پر پڑھ رہا ہے مسلم لیگ نون کے قائد نے کہا کہ عدالتی فیصلوں کی توہین ملک میں مزید مسائل پیدا کرے گی گزشتہ روز کراچی میں پیش آنے والے حادثے کے حوالے سے اپ ڈیٹس آپ تک پہنچاتے ہیں کراچی بغدادی کے علاقے موسیلین میں گزشتہ روز زمین بوس ہونے والی امارت کے ملبے سے سات خاتین سمیت تیرہ افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں جبکہ تیس سے زائد افراد اب بھی ملبے تلے دوے ہوئے ہیں کراچی بغدادی کے علاقے موسیلین میں زمین بوس ہونے والی امارت کے ملبے سے جن افراد کی لاشیں نکال لی گئی ہیں ان میں پچیس سالہ امار پینتیس سالہ روزینہ چھ سالہ علیشہ گیارہ سالہ بلال سات سالہ اے خاتون پچپن سالہ ختیجہ پینسٹ سالہ مینہ بائی اور ایک مرد شامل ہیں جبکہ اب بھی تیس سے زائد افراد ملبے تلے دوے ہوئے ہیں ملبے سے اب تک پندرہ سے زائد زخمیوں کو بھی نکالا جا چکا ہے دوسری جانب امدادی کا دوائیاں جاری ہیں اور پارک فوج کے دستے رینجز لانڈ اپارٹمنٹ کے ٹی اے اہلکار اور ریسکیو ٹی میں ملبے تلے دوے افراد کو نکالنے کی کوششوں میں مصروف ہیں سپریم کورٹ نے پی سی اور ججز کی برطرفی کا نوٹس پیش کرتے کے لیے وفاق کو 9 اگست تک کی محلت دے بھی ہے چیف جسٹنس نے نماغ ستی ہے کہ عدالتی فیصلوں پر عمل کیا جاتا سمریاں تیار نہیں کی جاتی ہیں تو فٹ رہنے کے لیے فریال پرفیکٹ انسانہ جو آپ کو سمجھا سکتی ہیں کھانے سے لے کر ایکسرسائز سے لے کر سب باتیں تو ہم فریال سے بھی باتیں کرتے رہیں گے اسلام علیکم کیسے ہیں ٹھیک ٹاک ہیں آپ اور آپ نے آج بتانی ہے کچھ ٹپس بھی کچھ ایسی چیزیں بھی جو ہم رمضان کے وقت ہم اپنے افتاری میں سہری کے عقاد میں ہم استعمال کر سکتے ہیں اور کس طرح سے ہمیں روزہ کھانا چاہے گے کس طرح سے اپنی بیلنس ڈائیٹ رہ کر سکے خیر میں آج بنا رہی ہوں شوورما اور ویسے تو آپ نے شوورما دیکھے ہوگے وہ بڑے سے جو ہے ایک چیز لگی بھی ہوتی گرل لگی ہوتی دل کے اوپر چکن لگا ہوتا ہے لیکن ہم نے کہا کیوں نہ لوگوں کو آسانی سے گھر پہ بیٹھے بیٹھے شوورما بنا دی گوئی درے سارے لوگوں کی دعوت ہو یہاں گھر پہ تساری فیملی ہو تو ان کے لیے بنانا ضروری ہے تو تھوڑا سے میں انگریئنٹس بتا دوں اس کے بعد پھر یہ ہے کہ ہم آگے سلسلہ بھی شروع کر دیں گے شوورما میں سب سے پہلے میں چکن لوں گی اور چکن میں میں ایڈ کروں گی لیسن اور ادرک اور ساتھ ہی جو اس میں اجزہ جائیں گے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ اس میں ہم لال کھٹی بھی میرچ ڈالیں گے لال میچ ڈالیں گے اس میں حلدی ڈالے گی اس میں ڈالے گا گرم مسالہ نمک اور ساتھ ہی اس میں جو ہے آپیں دیکھیں گے کہ اس میں لیسن کے ساتھ جو ہے اس کو ہم آئٹ کر دیں گے اچھا اب سب سے پہلے میں ایسا کرتی ہوں تھوڑا سا میں اس کو آن کر دوں یہاں پہ آن کرنے کے بعد جو ہے نا یہ طرح گرم ہو جائے ایک سکتے ہیں اچھا کہ یہ آن ہو جائے تو پھر یہ ہے کہ میں آگے کر یا کہ تھوڑا گرم ہو جائے تو پھر یہ آئل جیسی گرم ہو جاتا ہے اس سے کہ آسانی ہو جاتی ہے اچھا اس میں ایک یہ ٹپس بھی ہے اگر آئل سے زائے سپارکنگ ہونے لگی اگر پانی کا تو اچھا نمک ڈال دیں ہاں جی بالکut سہی ہے اچھا گیش اس میں اصل میں نہیں آ رہی ذرا اس کو چیک کروالیں گے ہم بریک کے دوران اس میں معاملہ کیا ہو گیا چین ہوتی دے تک ہم جو ہے باقی کی کٹنگ بارا شروع کر دیتے ہیں اچھا جی اچھا آپ نے کچھ ٹپس بھی بتانی تھی وہ ٹپس بھی ساسا بتاتی رہے میں اتیدہ چکن کو جو ہے میرینیٹ کر دیتی ہوں صحیح میں ایک ہربل تی بتانا چاہی تھی ٹھیک ہے کیونکہ رمضان میں مومن کھانے پیرے سے روکا تو جا نہیں سکتا اپنے آپ کو لیکن پھر بھی خیال رکھیں کہ بیسن کی چیزیں سے وائپ کریں آپ دال کے پکوڑے وغیرہ لے لو اچھا بیسن سے ذرا وائپ کریں اچھا چینے کی پکوڑی بھی بنتے ہیں میں کسی دن شرح فلا خلی بنا کر بھی دکھاؤں گی کیسے بنتے ہیں اور وہ بھی اچھے رہتے ہیں اچھا پکوڑے تو لیکن پکوڑے ہوتا ہے اچھا پکوڑے ہوتا ہے اچھا پکوڑے ہوتا ہے اسٹیم کے ساتھ کپڑا سا بنا کے اس کے اوپر اسٹیم آپ اگر دے دو اس کو آپ کرو تو بہت اچھا ہے ذاقہ دار بھی ہوتا ہے سمجھتا نہیں ہے لیکن وہی ڈائٹ کے ساتھ چلی سے یہ ہم درستہ آئیسا کرتے ہیں بریک لیتے ہیں یا میں اس کو قدو کش کر رہی ہوں اس کے بعد پھر یہ کہ ہم واپس آئیں ہم آئیسا آتی رہیں ہر لبھاں بنے جائے من پسند من پسند ہر چیز نیزان میں اچھی لگتی ہے گولڈن سن بڑھائے سہر و افتار کا مزا سہری کے پراتھے ہوں یا افتار کے چٹ پٹے پکوڑے گولڈن سن سے بنے ہر کھانا مزے دار رمضان منائیں گولڈن سن کے ساتھ گولڈن سن سنہرے دن کا آغاز پی ٹی سیل پی ٹی سیل رمضان آفر بروڈبین میگا نیشنل اب وہاں انلیمٹید صرف دو سونے نانگے روپے میں تعلیم بین و لقبہ میں خبر ہے یا کوئی ریسرچ اب کفاید اور ڈاونلوڈز دونوں ہی انلیمٹید بروڈبین میگا نیشنل پیکج حاصل کریں اور انلیمٹید ڈاونلوڈز کا مزا لیں تعلیمٹید ڈاونلوڈز کا مزا لیں ملوڈ پسند ہر لبھاں پانی جائے ملوڈ پسند پتہ ہے کہ رات میں کس سے ملی سارا سارا میں لائک سکول میں سات پڑتے تھے سارا's lost so much weight اپنی گرل فرین کی بورنگ باتوں سے کیسے بچے فرسٹ ریک دن سیک سارا کی فگر اچھے سارا کی فگر اچھے سارا کافی ہی سسنگ ساونگ تی یار تو کب ملا رہی اچھے ارے میں کیوں تم اپنی بورنگ باتیں سنا رہا ہوں ریمبہ first drink then think SPRIITE University of freshology تر purchased فضاء وقت کی یہی صدا ہے اسی میں فلا ہے اسی میں فلا آئے قدرت کو یہ ادا وقت کی یہی صدا ہے اسی میں فلا ہے اسی میں فلا اس رمضان کیجئے میزان کوکنگ آئیل اور بناسپتی کی پھر پور خریداری کیونکہ میزان لیا ہے میزان رمضان ہم سفر پروک ہے جس میں میزان کرائے گا پورے رمضان بے شمار روزہ داروں کو روزانہ نفتا ہے حقوق لباد ہے اقلی کہنا یہی ہے اپنا دین وقت کی یہی صدا ہے اسی میں فلا ہے تو آج جس میزان کے ساتھ رحمتوں کے اس سفر میں ہم سفر بنیئے میزان رمضان ہم سفر سب کی پسندیتات جیتو ہاتھ کے ہاتھ ساتھی گربائن کے ساتھ یقینی انام ہاتھوں ہاتھ سکریچ کرلو ہاتھ کے ہاتھ پھر کار بائی کو کچھ کے ساتھ لاکھوں روپے کے انامہ حبیب سے جیتو ہاتھ کے ہاتھ ہر چیز میزان میں اچھی لگتی ہے موسیقی موسیقی شامدی سلام پاکستان میں ہے اور اس وقت ہم موجود ہیں من پسند کچن میں ابھی جو ہے میں نے سٹارٹ ہی لینا ہے بس کھانے کا تو میں فریال ذرا سے بتا دیں کہ اس میں کیا ڈالیں اس میں ہم سب سے پہلے ڈالیں گے من پسند بناس پتی جو میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون کے قریب ٹھیک ہے یہ ڈال دیا ہم میں اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں آٹ کر دوں گی لیسن جو میں نے لیا ہے چار جو ہے ٹھیک ہے اور یہ لینے کے ساتھ ہی میں اس میں آٹ کر دوں گی چکن اچھے یہ آگیا اس میں چکن پانی ہے سبسہ پانی ہے چکن شڑ کرے گا اور ایسا شڑ کرے گا کہ بس اسے پھر بھی شڑ کرنا ہے اسے پھر بھی کچھ نہ کچھ کہنا ہے اچھا جی جہاں پر رضائیت کی بات آتی ہے وہاں پر آپ نے یہ بتایا کہ پکوڑے کے آپ کچھ بتا رہی تھی کہ پکوڑے اگر آپ کھائیں بیسن کے پکوڑے سوائز کر رہے ہیں آپ ڈال کے بنا لیں مون کے ڈال کے بنا لیں اچھا کہ بیسن کے اویزم بنا لاتا ہے؟ بہت زیادہ اچھا بہت زیادہ بہت زیادہ نہ کریں اب کیا علیہم بالکرم موڑک رہی ? اچھا اس کے لئے آپ نے کہا کہ ڈال کے بنا لیں دال کے بنا لیں جہاں ہم در چینے ہیز کرتے ہیں تو آپ کالے چینے ہیز کرو شفیر چینے کے بنز بار اچھا سفیت چینے کے بنز بار آپ کالے حیز کرو کالے ہییز کرو اس کی اب اگر چینے ہی، نہیں اس در چینج ہے ہم لوگ عمومن بتاتے ہیں دائیت میں بھی بتاتے ہیں کہ کالے چینے بھونے ہوئے جو ہوتے ہیں بہت زیادہ کلی چینے پکا لیجے کپی چینے کے بعد زیادہ بارد تو زیادہ اچھے رہے ہیں کچھے چینے اپنی چینی رہو ایتہی ہوتی ہے آج کل ایسے بھی منگو کا زمانہ ہے منگو چیکھپو کیلا اللہ ہے جو موزم بہتار سمتا اٹھا ہے کیا یہ کیا ضرور ہے کہ آپ اسے موزمیں گیاں اور بھی ایڈ کر رہے ہیں اس میں چیزیں جو ایڈ کر لیے بلکل وہ میں بتاتی جاتی ہوں ساتھ سا اس میں میں نے پنچ تک باکہ ونسپورٹ پون میں نے اس میں حلدی ڈالی ہے ساتھ تیس میں میں لال مرچ ڈال رہی ہوں تقریباً آدھا تیسپون کیونکہ ہماری جو سلام پاکستان کی فیملی ہے ان کو ذرا مرچ سے زیادہ پسند ہے اس میں نمک بھی میں نے ایڈ کیا حضرت زائی کا اور لال مرچ بھی ایڈ کروں گی پاکستان ہے ون ٹی سپون اور اس میں گرم مسالہ جو ہماری ٹیم نے اس کو پیسا ہے اور یہ اوریجنل پیسا ہے یہاں دیکھ لیں گرم مسالہ اس میں چو کمال نے یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر منپسند کسین کا پیساوائے کھا ہے گرم مسالہ یہ بہار کا نہیں ہے یہی پر ہی پیسا گیا ہے اور میری پیاری سی کوٹلی میں پیسا گیا تھا اس کو ہم نے ڈالا ہے ون ٹی سپون اس میں ہے صحیح بات ہے مرچیں اگر آپ گھر کی پیسی بھی استعمال کریں تو اس کا پیسٹی ایک الگ ہوتا ہے جو آپ خود پیسکے کرتے ہو جو ہم بازار سے لیتے ہیں اس سے بہتر ہے کہ آپ گھر میں اس کو کرو حلدی وغیرہ کیا وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کیوں اس میں بہتر ہوتا ہے ذائقہ کے لیے آپ سے بتا رہی ہیں اچھا ذائقہ کیا ہاں ذائقہ تو اس میں مطلب اس میں زادہ ہے یہ کہ اس میں ملاوت کا بھی ڈر نہیں ہوتا باہر جو ہے اس میں ملاوت کا بھی ڈر نہیں ہوتا اس میں ملاوت کا بھی ڈر نہیں ہوتا اچھا یہ دو چار میں مرچے لال میں لے رہی ہوں اپنے یہاں پر کوٹنی پر میری فیورٹ کوٹنی جو ہے میری فیورٹ کوٹنی ہے اس کا پرام سے کوٹ دیں اور میں اس کو بہت زیادہ بھونی کرنا اس کو آرام سے ہو جائے گا اس کو بس ایسے ہلکا ہلکا کوٹ کر اس پیسر ایک فلیور کے لیے یہ آ جائے گا اور اب یہ جو ہے تھوڑا سچ میں پانی ڈال کے اس کو میں پکنے کے لئے چھوڑ دیں بس اب یہ پکتا رہے گا خود بھی یہ خوشبو بھی سنگے تو اس میں پردست ہو جاتی ہے من پسند خیل کا بھی کمان ہے بلکل من پسند خیل کا یہ بات آپ نے بلکل صحیح کہ یہ ایک اوریجنل بات ہے یہ گھیج جو ہے خوشبو ایک اسمیل ہی بتا رہی گی کہ وہ کیسی ہے جہاں پر ہم اپنے کھانوں میں استعمال کرتے ہیں دہی جو ہے اس کی خاصیت سب سے زیادہ جو ہے وہ مانی جاتی ہے اچھا یہاں پر میں دہی بھی لے ہوں گی جو چکنی کے لئے ہم بنائیں گے دہی اب اس دہی میں میں صرف ایڈ کرنا ہے تھوڑا سا پانی دہی سے یاد آگیا کہ اگر سائری میں دو چمچیں دہی بھی کھالیا جائے تو وہ سارے دن کی پیاس کو کور کرتے ہیں اچھا یہ یہ بات تو بیسے کاف زیادہ مانی جاتے ہیں اور یہ کہ کوئی ایسریٹی کا بھی پرابلم ہوتا ہے یا کچھ اور ساری چیزیں جو ہے یہ دہی کور کر دیتا ہے اچھا اس کو میں نے بڑا پتلا سا بنانا ہے دہی بہت زیادہ اس کو جو ہے میں نے ٹھک نہیں رکھنا بس اس میں میں تھوڑا سا اور پانی ڈال کے یہ جو ہے اس میں میں ایڈ کروں گی اب یہ لہسل اچھا آپ کو یہ ایک ہرمل ٹی کے بارے میں بتا دیتا ہے ہاں میں ایک ہرمل ٹی کے بارے میں بتانے جائے کیونکہ یہ افتار باغر ہے ہم ہاتھوں روکیں نہیں سکتے لہٰہا ہم نے افتار کرنا ہے ڈٹکے سہری بھی کھانی ہے اس میں بھی ڈٹکے تو اس کے لئے یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سائیڈ ایفیکٹ آپ چاہتے ہوگے نہ ہو اس کا اس کے لئے آپ ایک ہرمل ٹی بہت آسانی بنا سکتے ہو گھر میں اس میں آپ یہ لے لو کہ ادرک آدھا ٹکڑا لیسن لے لیجے ادرک اور لیسن ٹھیک ہے لیسن بھی تین چار جبے آپ یہ لے لیجے پودینہ کی گڑی لے لیجے دارچینی لے لیجے دو ٹکڑے لے لیجے زیرہ لے لیجے اجوائن لے لیجے کلانجی لے لیجے میتھی دانا سوف اور چائی کی پتی ایک دفعہ میرا خامس پر بتا دیں پہلے آپ ادرک لے 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 لیجے پودینہ کی گڑی لے لیجے دارچینی لے لیجے زیرہ لے لیجے کلانجی میتھی دانا کلانجی میتھی دانا اور سوف اور چائی کی پتی اچھا صحیح آپ یہ لے لے لیجے لیسن اور ادرک کچل کے ادرک لیسن کچل کے پانی کے اندر پانی پانچ گلاس پانی میں ساری چیزیں اپنے دال لیجے اور اس کو اتنا پکانا ہے کہ اس کا کلر ہی چینج ہو جائے گا اچھا کیسا رنگ ہو جائے گا کالا سا ہو جائے گا بلیک گرین اس کو چھان لیجے اس کو آپ کسی جگ میں کسی بیوز میں کر کے رکھ لیجے اور ہر کھانے کے بعد جتنے آپ سے پیا جا سکتا ہے ایسا تو عادل کا پینا ہے ساری چیزیں سوائلنگ وہ ساری چیزیں سکتا ہے اچھا یہ تو بڑی اچھی چیز ہے اس پیشل جنگ کا یورکیش اگر سے بتا دوں کہ جو ایکنی پروبلم ہیں اور ہائی بلک پرشور وہ یوز نہیں کریں گا اچھا گرم ہوتا بہتا ہے اجوائن اس میں سے سوچ کر دیں اچھا سائی ہے ٹھیک ہے آپ یہ سوچ کر دیجئے بنا دیجئے یہ تو بڑی اچھی ہربل ٹی ہے اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ نے دبا کے بریانی کھانی ہے اور اس کے بعد یہ ہربل ٹی پی لینی ہے صحیح کہ یہ بہت زیادہ ہوتا ہے اچھا ابھی ہم نے اس پر زیرا ڈالا ہے تقریباً دو ٹی سپون اس کو ہم بھونیں گے اور بھوننے کے بعد اس کو ہم ڈالیں گے مجھے آواز نہیں آرہی آپ کی اچھا کولر ہے کولر سے بھی بات کرتے ہیں سلام علیکم مرسلین بھول رہا ہوں کراچی نارت نظر آپ سے جی جی ذرا سا اونچا بھی بولیے گا آواز کماری آپ کی اچھا میں یہ کہہ رہا ہاتا جی کہ ایک تو آپ نے جو ہے نا یہ جو گرم مسالہ ہے نا آپ کا جی جی اس کو بنانے کا اس کی ریشو کے کون کون سے انٹری گینکی ہونی چاہیے اور کپی ہونی چاہیے اچھا جی اچھا دوسرا کسی دن آپ جہیں نا یہ چپلی کباب کی ریسیپی بھی بتائیے گا چلیں ٹھیک ہے بلکل بلکل چپلی کباب کی ریسیپ بھی بتائیے گا اور یہ ہے کہ پکوڑوں کو اگٹھے کسپی رکھنا ہو تو اس میں کیا چیز ڈالی جائے پکوڑوں کو کرسپی بنانا ہو کرسپی بنانا ہو ٹھیک ایسا یہ تو جو آج بتا سکتی ہوں ضرور بتائیے گا چلیں ٹھیک ہے میں ابھی آپ کو بتا دیتی ہوں کہ پکوڑوں کو اسپیشلی آپ کرسپی کس طرح سے کر سکتے ایک تو thank you so much for calling ایک تو بڑا اچھا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ پکوڑوں میں جب آپ اس کا بیٹر بنا رہے ہوتے ہیں اس میں آپ ڈال دیں تھوڑا سا تیل اس سے بھی یہ ہے کہ وہ زیادہ ان میں اوائل جو ہے اندر نہیں جمع ہوتا اور دوسرا یہ کہ آپ نے کرسپی بنانے کے لئے اس میں آپ جو اس کا بیٹر اس کو تھوڑا سا آپ ٹھیک رکھیں بنیزبت اس کے اس میں سوڈا جو ہے کم ڈالیں تو پھر وہ زیادہ کرسپی اور کڑک بن جائیں گے تقریباً آدھا ٹی سپون میں نے اس میں ڈال دیا ہے کٹا وزیرہ اور میں نے اس میں ڈال دیا ہے لیسن دو جوئے میں نے اس میں ان کے پیچکے ڈالیں اچھا یہ ویسے بھی دھئی پتا ہے بڑا مزے کا ہوتا ہے اسیلس بھی کافی زیادہ جو ہے نا یہ انرجیٹک اور ہلدی ہو جاتا ہے اگر آپ کھانے کے بعد اگر آپ یہاں پر یہ بھی تیار ہو رہا ہے اچھا یہاں اب میں جہوں اس کے ساتھ میں بنا لوں گی ہموس جو ہموس جو ہے بڑا ایک سپیشل ڈش ہے ایرابک ہے ہمارے پر ایک اس میں لوں گے ایک کپ میں چنے کا ٹھیک ہے ساتھ ہی میں لوں گی اس میں ون ٹی سپون تل کے اور پھر تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو میں مکس کر دوں گے اکسا لوگ آئل بھی بھی مکس کرتے ہیں میں اس میں پانی ڈالوں گا اینڈ میں دیکھوں گی آئل کی کتنی ضرورت ہے تو وہ اس حساب سے پھر صحیح اچھا اس کو ہم پڑا سا مکس کر دیں یہ بڑا ہیل دی ہوتا ہے چینے جو ہے نا اچھا یہ ڈالنے کے بعد اس کو میں مکس کر دیا اس میں ہم جو ہے تھوڑا سا نمک بھی ڈال دیتے ہیں تاکہ نمک تو ڈالا ہوتا ہی ہے کیونکہ جو چنے بوائل کرتے ہیں ان میں ہم نمک ڈالی دیتے ہیں لیکن پھر بھی میں نے کہا تھوڑا سا نمک تاکہ کمی نمک تاکہ اچھا جو تاکہ نیچے گیا کوئی بات نہیں یہ دیکھیں یہ تو بلپل تیار ہے اچھا ہموس لوگ اکثر کی سوچتے ہیں کہ بڑا مشکل ہوتا ہے بنانا پتہ نہیں کس طرح سے بناتے ہیں کیسا ہوتا ہے کافی زیادہ ٹینشن ہو جاتی ہے اس میں وہ آج کے بعد نہیں لگے گا ہونے آج کے بعد بلکل بھی لگے گا اس ویری ایزی اور یہ کہ چنے اس میں لے لینا ہے بوائل آپ نے اور وہ لینے کے بعد کچھ بھی اس میں نہیں ڈالنا سب آپ نے اس میں ڈالنا ہے دل اور دل کے ساتھ ہی آپ نے اس میں ایڈ کرنا ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں آپ نے ایڈ کرنا ہے نمک اور تھوڑا سا صرف صرف یہ ہم اس میں من پسند بناسکتی اس میں ایڈ کریں گے صرف جو ہے تھوڑا سا بلکل ہاف تی سپون اور اس کو مکس کر لیں گے چلی یہی پہ ہم بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد فٹا فٹا ہم باقی کی ریسیبی کو بھی مکمل کریں گے ہماری ساتھ دی رہیں بک خیر الخلق كل نیم مولد صلق واسلیم دائما اللہ 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 اسے ارام سے بنا سکتے ہیں ہلڈی خواب ہے ہلڈی خواب ہے اسے اپنے اور فعل کر Snai آپیںا کھانے میں ٹھیکاat نبتے ہیں کم سمید کو آہلہ مطلب ہے کرنے سمید ملک؟ ملک، سب سے اچھا ملک ہے؟ سب سے اچھا ملک ہے، آپ کوئی بھی فروٹ لے سکتے ہو، لیکن اس کی قانٹیٹی لیمٹ میں ہو یہ نہیں کہ آپ آم بیٹھ کے کھا رہے ہیں تو بہت سارے کھا رہے ہیں ہر چیز جو ہے وہ لیمٹ میں استعمال کرنی چاہے، کوئی بھی ایسی چیز نہ ہو وائٹ میٹ زیادہ رکھیں، وائٹ میٹ کا استعمال زیادہ رکھیں اور آپ تکہ وغیرہ کھا سکتے ہو، میں اس لی بتا رہوں کہ رمضان کے دارے سبزیاں تو کوئی نہیں کھاتا، گوش کا ہی استعمال ہوتا ہے، تو آپ اس ٹیم کی جتنے بھی سارے میٹ سے آپ کو کر سکتے ہو، اور تکہ آپ کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے، یہ ہے کہ آپ نے میٹ کا بھی استعمال کر لینا ہے اور پکوڑے وغیرہ آپ نے کہا کہ پکوڑے آپ نے بیسن کے نہیں کھانے، بلکہ آپ نے دال کے استعمال کریں، یا پھر آپ کھائیں تو کھائیں اس کے چنے کے بھی جو فلافل ہوتی ہے، وہ آپ بنا کر سکتے ہو، آپ نے فلافل پورا بنا کر دکھانا ہے، بلکہ ان کا فلافل کا رول بنانا سکتا ہوں گی، تو پھر وہ پرابلم نہ ہو، اور یہ ہے کہ جب ہم سوچ رہے ہوتا ہے کہ بھر بھر کے جو پکوڑے کھا رہے ہیں، تو وہ کھانے سے انسان بچ جائے، اور بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ جس حد تک آپ کھانا کھائیں، آپ اس کو دیکھ لیں کہ آپ نے کیا کھا رہے ہیں، کیا نہیں کھا رہے ہیں، اور اس میں کتنی کیلوریز ہیں، کتنی کیلوریز ہیں، کتنی نہیں ہیں، اچھا بات ساری آتی ہے کہ ابھی جس طرح ہم لوگ بات کھائیں، لوگ کہہ رہے جب روزہ کھولنا ہوتا ہے، ہمیں اس وقت پتا ہے کہ کس طرح سے ہم اس وقت کے بارے میں تکلیف ہوتی ہے، کہ روزہ کھولتے وقت ہمیں برداشت نہیں ہوتا، تو خجور یار is the best، خجور is the best، تمام کیلوریز آپ کی وہ کبر کرتا ہے، اگر آپ دو خجور بھی کھا لیتے ہو، اور پانی جو ہے، اس کو اس کا سمال بہت زیادہ، بہت زیادہ، بہت زیادہ کرنا چاہیے، اور ابھی پروگرام کا وقت ختم ہو رہے کیا؟ ریپ اپ ہو رہا ہے، بلکل صحیح، مجھواز بہت تھوڑی آ رہی تھی، چلے کوئی نہیں، اس کے ساتھ ہی آج کے لیے اتنا ہی، آپ نے شورما دیکھا کیسا بنا ہے، گھر پر آپ ضرور ٹرائے کیجئے گا، انشاءاللہ، تو پھر آپ کو پتا چلے گا، کہ اس کا ٹیسٹ پلیور کیسا تھا، اس کے ساتھ ہی ناظرہ ملکہ فریال کو اجازت دیجئے، اور ٹیم کو بھی جازت دیجئے، کل پھر ملیں گے، سلام پاکستان۔ موسیقی موسیقی